ایک مقام ہے جو نحرِ قرآت ایک چھوٹی تھی شاف مدربی تھی جس کو اصل میں دریا قرآت ہے اس کو نحرِ قرآت کا نام دیا گیا اور یہ وہ مقام ہے جس کو مقامِ نحرِ الْقَمَا کہتے ہیں کلم ہونے والی جگہ یعنی کہ یہاں سے نشانی بنی دیا مولا ماں نے اس مقام سے مشکیدہ پانی کا براتا شور کر لیتا اور وہ جو مولا نے اس پانی براتا نا دیکھیں اب جب مولا شہید ہوئے سیرہ محرم کو مولا دفن ہوئے تمام شہدائیں کربلا اس وقت مولا آباز کی قبر کے ایک گرد پانی نہیں تھا لیکن آج ہر ویڈیو میں ہر تطویر میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ مولا آباز کی قبر کے گرد پانی ہے وہ پانی کہاں سے آیا ہر چیز کی اپنی ساتھ ایک ہے کوئی علماء چالیس دن کوئی ایک سال کوئی دو سال کیا تھا جتنا عرصہ بھی بیمارے کربلا قید رہے اور کیم سے رہا ہو کر ہر تھی کربلا ہے تو میرے علکمہ کی زیارت ہوا ہے ہوتی اتنی طرح پہ رہی تھی سید سجاد نے یہاں پہ خطبہ دیا اس میں امام سجاد علیہ السلام نے پرمایا اے پانی تجھے شرم نہیں آتا میرا باپ چھانوے گھنٹا یہاں پیاس آرہا میرا چھے ماہ کا سغیر میرے باپ کے حقوں پہ تڑھ پتارا میرا جوان علی اکبر جو باپ سے تین دفعہ کے پانی مانگا میرا باپ کے لیے جنت سے کھانے آنے سے لیکن ادھر امتحار میں کچھ بھی نہیں تھا میرے باپ کے پاپ اے پانی تجھے شرم نہیں آیا میرے چچا عباس نے یہاں پہ علم گاڑا ہوتھانی ہے لیکن تجھ سے ایک خونٹ پانی بھی نہیں کیا روایات کہتی ہے سید سجاد کا خطبہ ختم نہیں ہوا تھا یہ پانی زمین میں گھس گیا کھارا پانی زمین میں چلا گیا جو پانی اس وقت مولا عباس نے نہیں پیا تھا وہ پانی اس دن سے لے کر آج کے دن تک جبر عباس کا تواف کر رہا ہے اور پانی آج بھی شرم گا ہے مولا حسین کے جرنیل عباس نے پانی نہیں پیا اس کے بعد یہ پانی خوشک ہو گیا اور انہوں نے نشانی کے طور پر ادھر مسنوع پانی رکھا ہو گا ہے یہ پانی صاف نہیں ہے ایک واقعہ ادھر یہ ہے اور دوسرا واقعہ جب مظلومِ قربلا سب شہید ہو چکے نا تو مولا حسین نے حملہ دیا سب سے زیادہ جنگ قربلا میں مولا حسین نے خود کیا ہے اور ہر حملے کے بعد یہی کہتے تھے آؤ مجھ سے لڑو تم نے مجھے پوڑا سمجھائے تم نے میرا اکبر مارا ہے تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کیے کہیں پہ میرا حبیب ہے کہیں پہ میرا جان ہے آؤ مجھ سے لڑو میں علی کا بیٹا ہوں جیسے مولا حسین نے یہ کتبہ دیا اور پہلے حملے میں ایک سو بیس افراد کو پہلے جنم کیا اور ادھر ہی آکر مولا حسین نے پانی پر قبضہ کیا اور کہا اس پانی کا دھمکی دیتے تھے کہ حسین کو نہیں پینے دوگی یہ پانی میری تاتی میری ماں کا حق میں ہے رہے یہ پانی تم حسین پہ بند کر کے ہو جیسے یہ ہوا نا تو انہوں نے کہا حسین تم پانی کے پاس پہنچ گیا کچھ وقت شمار نے کہا حسین تم ادھر ہے تیری بہنوں کے خیاموں میں فوجہ چلی گئی ہیں تو مظلوم کربلا کو پانی بھول گیا تو یہ ساتھ مقام ہے مقام صاحب الزمان جب مولا حسین ادھر ہی پہنچے تو محمد ابن عشق قیس کندی قیس کندی وہ ملون ہے جس نے انیس رمضان کو ابن ملجم کو پناہ دی تھی کہ مولا علی کو صبح شاہید کرنا اور اس کی ایک بین تھی بیٹی تھی عشق کی اور محمد کی بین تھی جس کا نام تھا جتہ جس نے مولا حسن علیہ السلام کو زہر دی یہ اسی کا بیٹا اور اسی کا بھائی تھا محمد جس نے بھاگتے ہوئے گوڑے سے مظلوم کربلا کو نیزہ مارا جو پشت سے لگا اور سینے سے پہر آیا مظلوم کربلا زین پر سنبھل نہیں سکے اور زین سے زمین پر تشریف لائے روایات کہتی ہے یہاں سے مقتلگاہ کی طرف مولا حسین نے ایک قدم بھی سلامتی سے نہیں چلا ایک قدم اٹھاتے کوئی پتھر مارتا کوئی نیزہ مارتا کوئی تیر مارتا کربلا میں جس نے کسی کو بھی نہیں مارا تھا اس نے بھی غریبے کربلا کو مارا ابھی تمام مومنین اس کی زیارت کریں یہ وہ مقامِ الکما ہے جہاں سے مولا عباس نے پانی بڑا اور مولا حسین نے آشور کے روز جہاں پہ پانی پہ قبضہ کیا تھا بواد بلندہ سر آباد سر آباد مگر خود نہ سکا تیرے ماجو میں جدا مجھے یہ تشید مائی آیا بہتی 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 موسیقی موسیقی